مستے پیارے دوستوں بہت سارے دوست یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تیلی کو کیسے سٹارٹ کیا جائے بیگننگ میں کیا سکھا جائے دیکھو نا صرف تیلی سوفوئر بلکہ کوئی بھی سوفوئر آپ سیکھتے ہو یا کوئی بھی چیز آپ سیکھتے ہو تو سب سے پہلے اس کی اے بی سی سیکھی جاتی ہے بہت سارے ای میل میرے پاس آتے ہیں تو وہ فرسٹ سٹرپ کیا ہونا چاہیے وہ جاننا چاہتے ہیں مان لو کہ میں نے سی پلس پلس سیکھنی ہے تو وہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اس کا فرسٹ سٹرپ کیا ہے اے بی سی کیا ہے ایسے ہی اگر آپ کو تیلی کی اے بی سی سیکھنی ہے تو میری صلاح یہ ہے کہ آپ کو کم سے کم اکاؤنٹنگ کی اے بی سی پہلے اوشے سیکھیں تیلی سیکھنا بہت ہی آسان ہے یدھی آپ کو اکاؤنٹنگ کی اے بی سی آتی ہے جیسے آپ کو اے بی سی آجائے گی اس کے بعد ایک سوفٹ ویئر ہے جو تیلی سلوشن کی ویب سائٹ سے فری ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے اس کو آپ اپنے کمپیوٹر پر انسٹرال کر دو اس کا کوئی بھی چارج نہیں ہے فری آف کاؤسٹ ہے آپ کو سکھانے کے لیے ہے ایسے اس کو جیسے ہی ڈبل کلک کرو گے آپ کے کمپیوٹر میں انسٹرال ہو جائے گا اور اس کا ایک شورٹ کٹ آپ کے ڈیکسٹوپ پہ تیلی ڈوٹ ای آر پی نائن کے نام سے آ جائے گا تو اس کو آپ سٹارٹ کیجئے دیکھو یہ سٹارٹ ہو گیا پاور آف سمپلی سٹی تیلی ڈوٹ ای آر پی نائن اب ہم نے لسینس تو لیا نہیں ہوا نہ ہی خریدہ ہوا ہے تو ہم ابھی اس کے فری ورزن ورک ان ایڈکیشنل موڈ کے اوپر کام کریں گے تو کوئی بھی لے لو سلور ایڈیشن موڈ اس کے اوپر اینٹر پریس کیجئے یہ اینٹر پریس کیا ہم نے تو کمپنی انفو میں چلے جائیے آپ کے دہینے ہاتھ میں کمپنی انفو ہے وہاں ایک شب لکھا ہے کریٹ کمپنی کریٹ کمپنی کا ارث یہ ہے کہ اس میں آپ کمپنی کریٹ کر سکتی ہو آپ کا سول ٹریڈ ہے وہ بھی ایک کمپنی ہے آپ کے انجیو ہے وہ بھی ایک کمپنی ہے آپ کسی بھی طرح کے بزنس کی بیسک ڈیٹیل اس میں اینٹر کر سکتے ہو تو اس کی کتابیں ہیں جو ہیں کمپیوٹر کے سکرین پر کے اوپر آ جائیں گی لیزر بھی آ جائے گا وہ اینٹری بھی آ جائے گی جیسے منول اکاؤنٹنگ میں ایک جرنل ہوتا ہے ایک لیزر ہوتا ہے اس کے بیس پر لسٹ میں بنتی ہیں پروفٹنلوز بیلنس شیٹ تتھا ادر ریپورٹس یہ سب کام ٹیلی کے اندر ہوتا ہے تو کریٹ کیجئے نام ہے آپ کا مہنداس اڈریس جو ہے اس میں منشن کر دیجئے کون سے دیش سے وہ منشن کیجئے ساری اپنی ڈیٹیل اس میں منشن کیجئے کب سے کام شروع کرنا ہے فائننشل ایئرز اور بکس بگننگ ایئرز آپ نے یہاں شو کرنا ہے پاسورڈ لینا ہے کہ نہیں لینا تو اس کو نو کیجئے اگر نہیں لینا آپ کی بیس کرنسی ہے وہ لکھئے اور اس کو آپ نے اسیپٹ کر دینا ہے اب اس کو اسکیپ ڈالیے آپ کی کمپنی تیار ہے مہنداس آپ کی شوپ ہے آپ سمان سیل کرتے ہو یا کھریدتے ہو تو اس کی اکاؤنٹنگ انفو میں جائیے لیزر کریٹ کیجئے ایک کریٹ کر دیجئے آپ پچیس کا انڈر پچیس نو ایک سیل کا سیل نو ٹھیک پچیس سیل مالو آپ کیش میں ہی ہے آپ کی تو ڈسپلے دیکھ لیجئے کیش اپنے آپ بنے گا پچیس اور سیل تو آپ کا کام سٹارٹ ہو گیا اکاؤنٹنگ ووچر یہ جرنل اینٹری کی طرح ہی ہوتی ہے جتنے جتنے ٹرانجیکشنز ہوتی ہیں اس کو ریکوڈ کرنے کے لیے ہم نے جرنل اینٹری لکھتے ہیں تو اس میں جائیے سب سے پہلے مال خرید ہوگے تب ہی بیچ ہوگے آپ کا سارا کام کیش میں ہو رہا ہے تو چلنے دیجئے آئٹم جو جو آئٹم ہے اس کو آپ نے کریٹ کرتے جانا ہے سیمپل سی اپنے کی بورڈ پہ دیکھئے اپنے کی بورڈ پہ دیکھئے اپنے کی بورڈ پہ دیکھئے گوڈز یا گوڈز کا نام کوئی اس کو مابنے کا طریقہ ہوا تو اٹر پلس سی کیجئے یہاں رکھ دیجئے نمبر فورمل نیم ایز نمبر تو کوانٹٹی ہے ایک ہزار یونٹ آپ نے سو رپی کا یونٹ کے حساب سے بیچا ایک لاکھ آپ اپنے خیدہ مال اب آپ نے سیل کہنا یہاں سے ایک بٹن ہے سیل کا کیش ہی سیل کہتے ہو ٹھیک ہے یہ سیل ہو گئی آئیٹم وہی ہیں گوڈز کوانٹٹی صرف پانچ سو یونٹ آپ نے سیل کیے بیچے آپ نے کچھ ہٹ جارہ سی ڈبل لگا دی ٹپ لگا دی جی تین سو کا ایک ہے ایک لاکھ پچاس ہجار آپ کے پاس آ گیا ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت دھنی واد